السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی شیر جمالی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل فیضان جمال آپ سب خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل دوستو آج کے وزیفے میں آپ کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک بہت زیادہ پاورفل وزیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لے کر حاضر ہوا ہوں اس وزیفے کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود کہیں گے کہ علی شیر بھائی واقعی میں آپ نے بہت زیادہ یہ پاورفل وزیفہ بتایا ہمیں اور آپ کو جو ویڈیو پسند آئے اور جو وزیفہ آپ کو اچھا لگے تو آپ برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اسی طرح فیدہ من ویڈیو دیکھ سیں اور سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ٹھیک ہے دوستو شروع کرتا ہوں میں اس پاورفل وزیفے کو دوستو اس وزیفے کو کس وقت کرنا ہے اور کس احلات میں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وزیفہ ہے اور جس درد پر یا کوئی بھی مرض ہے مریض ہے اس کو جو بھی بیماری ہے بیماریاں عموماً بہت ہوتی ہیں انسان کے اندر بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہ بخار کا وزیفہ ہے یا ٹائی فیٹ کا وزیفہ ہے یا مالیریا کا وزیفہ ہے یا درد کا وزیفہ ہاں درد کا یہ وزیفہ ہے بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک بیماری کا وزیفہ نہیں ہے جس انسان کے اندر جو بھی بیماری ہے اس وقت اس وظیفے کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس انسان سے وہ بیماری ہٹ جائے گی دور ہو جائے گی اور وہ اس بیماری سے نجات پا لے گا انشاءاللہ تو اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین دن تک جس انسان پر دم کریں اس کا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تین دن تک آپ جس انسان کو جو بیماری ہے اس پر آپ اس وظیفے کو کریں تو تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ تین دن میں سو مرتبہ پڑھنا ہے نہیں آپ نے اول پہلے دن شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ کو سو مرتبہ پڑھ لیا پہلے اول آخر تین دن مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اور مریض پر دم کر دیا آپ دوسرے روز آئے دوسرے دن آئے آپ اسی طرح تین مرتبہ اول آخر درود پاک اور جو ہے بیچ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر مریض پر دم کر دیں اور تیسرے دن آئیں گے آپ اسی طرح اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مریض پر دم کر دیں انشاءاللہ عزوجل جو بھی بیماری ہے آپ نیت کریں گے دل کا اندر کہ اس بیماری کی وجہ سے میں اس وزیفے کو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو انشاءاللہ عزوجل یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نام ہے تو انشاءاللہ اللہ نے اس کے اندر شفا لکھی ہے بہت زیادہ یہ پاورفل وزیفہ ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو مریض جو ہے تندرست ہو جائے گا اور وہ شفا جو ہے اس بیماری سے شفا پائے گا تو ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس لئے ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اپنے قریبی دوستو تک اور مجھے دیں ازادت میں ہوں دعا کا گزارش علی شیر جمالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ